اسلام علیکم دوستو نئے سال کا آغاز جس طرح ہو گیا ہے اس کے بعد کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان ہی اس ملکی عوام کی آخری امید ہیں یہ مال روڈ مری کی صورتحال دیکھیں پھر دبائی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اب یہ صرف مری کا حال نہیں تھا بلکہ جہاں جہاں نیا سال منایا گیا اس جگہ عمران خان کے حق میں نارے لگے ہیں شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو عمران خان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان کو جنہوں نے الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نااہل کیا آپ نے صرف پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نااہل نہیں کیا بلکہ آپ نے اس پوری قوم کو ہی نااہل کر دیا ہے اس پوری قوم کے موں پر اس ریاستی مشینری نے تماشا مارا ہے پھر یہ برگیڈیر اشفاق صاحب کا بیان بھی سن لے آپ کے یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ریاست سے محبت اور پیار کریں گے تو ریاست ماں کی طرح بن جاتی ہے ریاست کو دھمکائیں گے اس پر حملے کریں گے اور اس کے خلاف بغاوت کروانے کی کوشش کریں گے تو ریاست اپنا رویہ بدل لیتی ہے ریاست سے ٹکرانے کی بجائے ریاست کو ماں بنائیں یہی حل ہے اب ریاست تو ماں ہوتی ہے بچہ زد کرتا ہے ماں سے اس کی زد پوری کرتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ڈنڈے مار مار کر قتل یا جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے جبکہ کوشش یہ کرتی ہے ماں کے میرا بچہ کیا جائز زد کر رہا ہے اس کی زد کو پورا کیا چاہے اب یہ دبائی کی کلپ بھی ضراب دیکھیں دبائی میں نیو ائر کے موقع پر دوستو پوری دنیا وہاں مجود ہوتی ہے بھارتی بنگلہ دیشی پھر پاکستانی عربی یورپی سب نیو ائر منانے پہنچتے ہیں دبائی اور ہر سال ایسا ہوتا ہے دنیا بھر سے لوگ نیو ائر منانے دبائی آتے ہیں کیونکہ دبائی میں سب سے اچھا نیو ائر منایا جاتا ہے اور وہاں ایسے نعرے لگنا عمران خان کے حق میں سب واضح کر دیتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت اب اس سطح پر پہنچ چکی ہے جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو اب اس پرائم منسٹر کے عہدے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پاکستان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ عمران خان اس ملک کا وزیراسم بنے اور اس ملک کو سیدھا کرے نہیں تو جتنا گند انہوں نے پھیلا دیا ہے بہت مشکل ہے پاکستان کو پھر سے ٹھیک کرنا